تحارت اور تذکیہ میں فرق کیا ہے؟ تذکیہ مقدمہ ہے تحارت کا جب تک تذکیہ حاصل نہ ہو تحارت آغاز ہی نہیں کرتی لہذا تذکیہ کیا چیز ہے؟ تذکیہ کے لئے فرمایا ہر وہ چیز کہ جو انسان یا کسی بھی شیئر کے روشت اور کمال کے راستے میں رکاوٹ بنے اسے جڑ سے نکال دینا تذکیہ کہلاتا ہے لہذا زکاة کا جو کونسپٹ ہے بنیادی طور پر وہ آپ کے مال کو کم کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کے مال کے اندر وہ چیزیں آپ کے مال سے جڑ سے نکال دینا ہے جو مال کو بڑھنے سے روک سکتی ہیں پس زکاة مال کو کم نہیں کرتی بلکہ مال کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے میں اس کی مثال تھوڑی سی آپ کے ایک ارز کر دوں کہ زکاة سے جو مراد ہے وہ ایک زیکلی کیا ہے اور اس میں مال میں اصل میں کمی نہیں ہوتی زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے اس کی بہترین ایگزیمپل آگریکلچر کی فیلڈ میں ہے جو لوگ باغات اور اس سے تعلق رکھتے ہیں درختوں سے وہ میری بات کو زیادہ فس کرتا ہے پودوں میں خاص طور پر باغات پھلوں میں ایک پروسس ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پروننگ پروننگ میں کیا کیا جاتا ہے پروننگ میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا درخت پھیل رہا ہوتا ہے اس کی بہت ساری شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اب اگر کوئی نا سمجھی کی آنک سے دیکھے تو وہ کہے گا بھئی میرے پودے کو کاٹ دیا شاخے کاٹ دیا پھل کم ہو جائے گا شاخے کم ہو جائیں گے تو پھل کم ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پروننگ میں وہ شاخے کاٹی جاتی ہیں عام طور پر جن پہ پھل نہیں لگ رہا ہوتا اب ہوتی تو درخت کا حصہ ہے لیکن جب انہیں کاٹا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب انہیں کاٹا جاتا ہے تو درخت کا جتنی وہ زمین سے غزہ لے رہا ہوتا ہے وہ ان اضافی شاخوں میں جانے کی بجائے ان شاخوں پہ جاتا ہے جس میں پھل نگا ہوتا ہے اگر پروپر پروننگ کی ہو تو کئی گناہ پھل زیادہ اور اچھا ہو جاتا ہے اب جو اگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے ان کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہوگی کہ پروننگ کے پروسس کے تھرو آپ کس طرح سے اپنے پھلوں کی تعداد اور سائز دونوں کو بڑھا سکتے ہیں زکاة آپ کے مال میں اگزیکٹ یہی کام کر رہی ہوتی ہے خدا ہمارے مال کے وہ حصے کاٹ دیتا ہے جو اصل مال کو پڑھانے سے روکنے کا باعث لہذا جب تک کسی کسان کو تجربہ کر کے نہ بتا دو اسے سمجھ میں نہیں آتا انسان کو بھی جب تک وہ زکاة نکال کر برکت کو خود ملاحظہ نہیں کر لیتا اسے سمجھ میں یہ جو چیزیں حائل ہو رہی ہیں اس کو نکالنا تذکیہ کیونکہ جب تک یہ نہیں نکلے گا تحارت کبھی بھی اپنے مراحل کو شروع نہیں کرتے تو یہاں تک مرحلہ ہر وہ چیز کے جو کمال کے راستے میں حائل ہیں اسے نکالنا تذکیہ